ایڈی آئی ڈیو چیف ویکے سارسوت اڈوانسٹ 110 کے ان ترسٹ کلاس انجن کو ڈیویلپ کرنے کے لیے پاس سجیسٹ کریں گے فارمر ڈیفینس سرچ انڈ ڈیویلمنٹ اورگنیزیشن چیف ڈاکٹر ویکے سارسوت کو ایک ہائی لیول کمیٹی کے ہیڈ کے طور پر چنا گیا ہے جس میں جی ٹی آئی ڈی آئی ڈیو انجن اے فورس اور ایچ ایل کے میمبرز شامل ہوں گے یہ ایک ایسی کمیٹی ہوگی جو کہ یہ تیہ کرے گی کہ انڈیا کے اڈوانسٹ 110 کے ان ترسٹ کلاس انجن کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ایک نیا راستہ کرے گی یہ نیا انجن انڈیا کے فیوز گنریشن ایم سی ای فائٹر جیٹ کو پاور کرے گا کمیٹی کو سبھی ان فارمل اور فارمل پریزنٹیشن کے ساتھ بریف کیا جائے گا جو کہ انڈیا کو فورن ٹیک پروائیڈر سے ملی ہیں جو انڈیا کے لیے نیا انجن ڈیویلپ کرنے کے لیے تیار ہیں اس کے بعد کمیٹی منسٹری آف ڈیفینس اور گورنمنٹ آف انڈیا کو کچھ آپشن سجیسٹ کریں گی جو کہ انڈیا کے پاس اویلبل ہیں انڈیا ایئر فورس اور ای ڈی اے کے بیچ میں سہمتی ہوئی ہے کہ ای ایم سی مارک ون کی پہلی دو سکوڈرنس جنرل الیکٹرک سپلائیڈ جی ای ای ایف فور ون فور ٹربو فین انڈیا کے ساتھ پاور ہوں گی جہے انڈیا تیجس مارک ٹو فائٹر جیٹ کو بھی پاور کرے گا جسے کی انڈیا ڈیویلپ کر رہا ہے لیکن انڈیا ایئر فورس چاہتی ہے کہ ای ای ایم سی کے مارک ٹو ویرینٹ کے لیے 110 کے انترسٹ کلاس انڈین ملے جو کہ دوزر پین تیس کے بعد پرڈکشن میں اینڈر ہو جائے گا ڈی آ ڈیو چیف نے پہلے کہا تھا کہ وہ اکیڈمیاں انڈسٹری اور ڈیفینس کمپنیز کو انوالو کرنے کے لیے تیار ہیں ہائی ترسٹ انڈین کی ڈیویلپنٹ میں اور اس کے ساتھ ہی وہ انٹرنیشنل کلائبریشن کے لیے بھی ریڈی ہیں ایڈیا کو ابھی تک فارملی اور انفارملی تین آفرس ملی ہیں تین دیشوں کے طرف سے امریکن انڈین جائنٹ جنرل لائٹرک نے اپنے اپکمنگ جی ای 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 فور وان فور ای پی ای انڈین کو انڈیا میں لوکلی لائنسنس وینسفیکچرنگ کے لیے آفر کیا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ اس کی کو ٹیکنالوجی کے لیے ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں پروائیڈ کریں گے کیونکہ امریکن کانگرس نے اس کے اوپر ایکسپورٹ کنٹرول لیمٹیشنز لگائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی فرنچ ایرو سپیس جائنٹ سافران نے بھی انڈیا کے ساتھ ایک نیا انڈین ڈیویلپ کرنے کے لیے جوائنٹ ایویلمنٹ آفر کی ہے انہوں نے جائنٹ ڈیویلمنٹ اپنے ایم ایٹی ایٹ تھری کور انڈین کے لیے آفر کی ہے لیکن جو قیمت فرنچ کمپنی ای ایم سی سپیسفیک انڈین ڈیویلمنٹ کے لیے مانگ رہی ہے وہ ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے اسی کارن اس کے اوپر بات چیت رو گئی ہے اس کے ساتھ ہی بریٹش ملٹی نیشنل انڈینرنگ کمپنی رالس رائز نے بھی انڈیا کو ایک نیا انڈین آفر کیا ہے جو کی ان کے یورو جیٹ ای جے ٹو ہنڈر لو بائی پاس ٹربو فین انڈین سے ملے ایکسپیرینس کے اوپر بیسٹ ہوگا جے انڈین رالس رائز نے یورو فائٹر ٹائفون فائٹر جیٹ کے لیے ڈیویلپ کیا تھا کیونکہ یہ انڈین پوری طرح یورو جیٹ اے جے ٹو ہنڈر کے اوپر بیسٹ نہیں ہوگا تو اس لیے رالس رائز نے انڈین سائیڈ کو اس پروجیٹ میں کام کرنے کا آفر دیا ہے اس کے ساتھ ہی یورو جیٹ ٹربو جی ایم بی ایچ کنزورٹیم نے بھی انڈیا کو اس کے ای جے ٹو انٹو زیرو انڈین کو آفر کیا ہے جو کی جیورو جیٹ ای جے ٹو ہنڈر انڈین کی فائدر ڈیویلپنٹ ہے اس نئے انڈین میں ہائر ری ہیٹڈ آوٹپٹ ہوگا یہ آوٹپٹ وان ہنڈر ٹوینٹی کے انڈ کے قریب ہوگا اس سے پہلے جیورو جیٹ نے دوزر نو میں جنرل لائٹرکس کے ای فور وان فور کے ساتھ کمپیٹ کیا تھا انڈیا کے ایل سی ایٹ ایجس مارک ٹو کے لیے ای جے ٹو ہنڈر انڈین سپلائی کرنے کے لیے لیکن وہ اس کانٹریکٹ کو ہار گئے تھے کیونکہ ای فور وان فور سستہ ہونے کے لیے یہ کانٹریکٹ جیت کیا تھا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیر کریں ٹینکس پر وائدنگز ویڈیو جائے ہندوان دے بات رو